اسلام علیکم ہماری سیریح چل رہی ہے سپیشل ڈیٹا بیسز پر اس میں ہم سپیشل ڈیٹا کے اوپر کام کرنے والے ہیں ہمارا جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے اگریگیٹ فنکشن گروپ بائیک کلاس آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کہ جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی بی سپیشل ڈرسکور پی یو کے نام سے ڈی بی ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس سات ٹیبل ہیں جس کے اندر سپیشل ریفرنسز کا ٹیبل ہے جس کے اندر کوڈینیٹ سسٹم کی ڈیٹیلز پڑی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ڈیٹا جو ہمارا ہے ایک پی یو ایک یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی اس کے ہوسٹلز کا ڈیٹا ہے اس کے اندر ہوسٹل کی فرسٹوری سیکنڈ سٹوری اور تھرسٹوری کے تین ٹیبل الگ لگ سے ہمارے پاس ہوسٹل کی بانڈری ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ایسرٹ ہمریک اندر ہوسٹل کی بیٹ ہو گیا ٹیبل ہوگی چیئر ہوگی اس کا ایک ہمارے پاس ٹیبل ہے اور سٹوڈنٹس کا ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس کے اندر سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے تو آج ہم جو کام کریں گے وہ سٹوڈنٹ ٹی بیل سٹوڈنٹس کے اوپر آج ہم اپنی کیوریز دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں جاؤں گا کیوری ٹول کے اندر یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ کے پاس ایڈے ٹیبل ایک ونڈو آجے گی جس کے اندر ہم کیوریز لکھ سکیں گے اپنا ٹیبل اس کے لئے ہم لکھتے ہیں سیلیکٹ 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 سٹیری فرام ٹی بیل کنٹرول سپیس میں دوں گا تو آپ کے پاس جتنے ٹیبل ہیں اس کی ڈوبڈون میں آ جائیں گے میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا ٹی بیل سٹوڈنٹس ٹیپ کا بٹن دباؤں گا تو واتو سیلیکٹ ہو جائے گا ٹیمی کولم اور اس کے بعد میں ایف فائیو کا بٹن پش کروں گا تو آپ کے پاس جو ٹیبل ہے اس کی ساری روز وہ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ میرے پاس آئی ڈی ہے نیم ہے سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ کا فاتر نیم ہے ڈپارمنٹ ہے اس کے بعد پروگرام ہے کونسا پروگرام ہے اس کا بی ایس ہے ایم ایس ہے سیشن کونسا ہے حوصل کا نام کیا ہے کلاس کونسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد روم نمبر کونسا ہے اس حوصل کے اندر اور کب اس نے اڈمیشن لیا ہے اگریگیٹ فنکشن اللہ کیا ہوتا ہے کہ اگریگیٹ فنکشن آپ کو ایک سمری پروائیڈ کرتا ہے آپ کی سپیسیفک کولم کی ایک کولم ہے اس کو آپ سمریز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل روز جو جتنی ہے اس کے اندر کیا ایوٹپوٹ ہے جسٹ این ون سمری وہ آپ کا کونس بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایوریج بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کا میکسیمم والیو بھی ہو سکتی ہے مینیمم والیو بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے math کے بہت سارے function ہو سکتے ہیں جو math کے function ہے ذاتی بات ہے وہ integers کے اوپر لگتے ہیں اور بہت سارے جو aggregate functions ہیں وہ آپ کے string values کے اوپر بھی apply ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لگاتا ہوں select count اور اس کو میں دیتا ہوں static from tbl control space اور students tab semicolumn میں سیکیوری لائن کو select کروں گا f5 جو ہے اس کو میں پوچھ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جتنی روز ہی اس نے جسٹ ایک رو کے اندر آپ کے کالم کو summarize کر دیا ہے میں دوبارہ سیکیوری کو چلاتا ہوں یہاں سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس رو کتنی ہے روز لازٹ رو میں جاؤں گا کہ 922 ہم اس کو اگر aggregate function کے through دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں count کر کے جو کو بتا دیا ہے آپ سمری میں بتا دیا کہ آپ کا total count اتنا ہے data type بنی ہے اس time big int بنی ہے یعنی کہ integer یا numeric value آپ کی بنی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس table کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں integer value id ہے تو یہاں پہ میں count کے ساتھ اپنی ایک لگا سکتا ہوں average کا اس کا function ہوتا ہے avg اور اس کے اندر میں دوں گا column کا name جس کو آپ expression بھی بولتے ہیں اس کے بعد میں دے دیتا ہوں یہاں پہ max اور max کے لیے میں دے دیتا ہوں last کا ہمارا date یعنی کہ سب سے بڑی date جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے آ جائے گی maximum date جو ہے date underscore time پوری query کو select کرتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ count ہمارے پاس وہی 922 آ رہا ہے یہاں پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ average آپ کی یہ آ رہی ہے id جو id ہمارا تھا اس کو اس نے sum کیا ہے sub core اس کو 922 پہ divide کر دیا تو آپ کے پاس یہ average آ رہی ہے اور maximum date اور time اور mili second کے اندر آپ کے پاس value جو تھی وہ اس نے آپ کو دے دی ہے یعنی کہ اس جو date کا کالم تھا اس کے اندر maximum value جو تھی maximum date تھی وہ آپ کو اس نے provide کر دیا ہے اچھا اس میں دو چیزیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ایک لیکشور کے اندر ہم اس کو parse کر لیتے ہیں date کے اندر اس کے لئے یہ طریقہ کر کیا ہے اس کے لئے دو column لگائیں گے اور date لکھیں گے تو date کے اندر سلا جائے گا اس طرح time کریں گے تو جس یہاں پہ time آئے گا اور average id اس کو آپ یہاں پہ round کرنے کے لئے یہاں پہ آپ ایک اور aggregate function use کر سکتے ہیں round math کا function ہے round اور اس کو دو دیں گے ہم parameter first parameter کے اندر آپ کا یہ average اور id چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک parameter ہو جائے گا پھر یہاں پہ column لگائیں گے آپ نے یہاں پہ dot کے بعد یا شاری کے بعد کتنے آپ نے digit رکھنے ہیں اتنے مثلا میں ہم دو رکھنا چاہتا ہوں اور بلے سے جو ہے بند کر دوں گا اور میں اس کو کر دوں گا as اب میں اس کیوری کو یہاں سے چلاتا ہوں select کرنے کے بعد اس کو execute کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا count 9222 average numeric دیکھیں دو باقی 0 سے ختم ہو گئے ہیں 4,6,1 اور dot,5,0 یہ ہماری value آگئے اور یہ جہاں پہ صرف date آگئی ہے اب یہاں پہ چونکہ ہم نے alice use نہیں کیا یہاں پہ تو دیکھیں یہ maximum یہاں پہ max لکھا رہا ہے تو اگر آپ اس کو as late کر دیں یا maximum rate کر دیں maximum date تو آپ کی یہ جو column کا نیم ہے وہ date کے اندر convert ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے aggregate functions ہوتے ہیں جن کو ہم use کر کے یہاں پہ burning summary کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی column کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے group by group by clause کیا کرتا ہے کہ آپ کے کسی بھی column کے اندر جتنی distinct value پڑی ہوتی ہیں ان کو ایک group میں اکٹھا کر دیتا ہے اور وہ آپ کو شوکلا دیتا ہے میرے پاس student table کے اندر یہاں پہ دیکھیں کہ program کے اندر BS ہے BS کے بعد PhD ہے MA ہے اسی طرح MS ہے different MSC ہے تو یہ جتنی روز ایک type کی ہوگی PS کی ہوگی اس کو ایک column کے اندر ایک row کے اندر لے جائے گا اس کو group by کر دے گا یعنی کہ آپ کے data کو جو کے ایک type کا ہوگا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے select program اور میں کر دیتا ہوں count اب count کا کیا مقصد ہوگا کہ مجھے آ جائیں گے کہ ہر type کا count کتنا ہے یعنی کہ BS ہے BS کی روز یہاں پہ کتنی پڑی ہیں میں یہاں پہ steric ڈال دیتا ہوں اس کو بعد from کلاس آئے گا میرا یہاں پہ اور میں ڈال دیتا ہوں tpl اور control space اور students کو tab کے تھو میں select کیا اور یہاں پہ میں گروپ بائی کا کلاوس یوز کروں گا کہ یہ اگر ایسے چلا ہوں تو یہ آپ کیا خیال ہے یہاں پہ ایک ایرر آنا چاہیے کہ نہیں یہاں پہ گروپ بائی اب میں اس کو چلاتا ہوں یہاں سے select کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پروگرام کے اندر جتنی ٹائپ کیٹاگری تھی اس نے اتنی روز بنا دیا ان کو کٹھا کر دیا اور ہر روز کے اندر کاؤنٹ بتا دیا ہے کہ پہ 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 سٹوڈنٹ کتنے ہمارے پاس دیکھیں کہ یہاں پہ دپارمنٹ آ رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ where class کے ہم صرف where department is equal to یہ ہم کر دیتے ہیں جی جی اس سینٹر ٹھیک ہے یہ کریکٹر ہے اس لئے یہاں پہ ہم سٹنگ یوز کریں گے جی آئی اس بڑا ہے space سینٹر ٹھیک ہے اب میرے پاس زلٹ آئے گا وہ صرف اتنا کونٹ آئے گا جو کہ جی سینٹر کا ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں کہ میرے پاس جی سینٹر کے اندر صرف دو پروران ہے ایک ایک بی ایک ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے وہاں پہ بی ایک نائنٹی نائن یہ دیٹا جو ہے یہ ایک دیٹا نہیں ہے تو تھوڑا سا تیار کیا گیا ہے ہمارے لیکچرز کے لیے تو اس لئے ٹینشن نہیں لینے کہ یہ سینٹر کے اندر سے وی کی سٹوڈنٹ ہے تو آپ یہاں پہ ویر کلاس جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ اس کا آپ کولم یہاں use کریں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ کیوری نہیں چلے کیونکہ یہاں پہ کولم use کیا ہے کہ اس کولم کا جو ہے آپ نے پھائی کے اندر بھی یہاں پھوٹ کریں کیونکہ لوجیکل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آگے کر دیں پیچھے کر نہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں لکھنا ہے یہاں پہ department کو group by میں بھی دوں گا میں اس کو چلاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ اب کیا ہے میرا میرا سب سے پہلے اس نے group by کیا ہے department wise order by بھی کر دیتا ہوں تو تھوڑی سمجھ آجائے گی order by order by بھی ہم ان دونوں کی بیس کے پر کر سکتے ہیں سب سے پہلے department کو order by کر گا پھر 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 پروگرام کو کرے گا کر 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 میں execute کرتا ہوں تو اب دیکھیں گی اب اس نے کہا کہ commerce کے اندر آپ کے مح پروگرام ہے اس کے اتنے سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد باری آگی ہے economics کی یعنی کہ سب سے پہلے اس نے group by کیا ہے department wise گروپ by کرنے کے بعد اس department کے اندر جتنے پروگرام تھے اس پہلے وہ چیک کرے گا کہ آپ کی department wise اس کو میں group by کر اس نے سمریز بنا دی کومیرس کی بنا دی اکنومکس کی بنی جتنی بنی اس کے بعد اس پروگرام کے پیو سی ای ٹی یا کوئی مرح کالج ہے اس کے در پہلے گروپ بائی کیا اس کے پانچ پروگرام تھے تو آپ پانچ دفع آئے گا اس کے اندر دو پروگرام تھے تو دو دفع آ رہا ہے یہ جیولوجی جو ہے اس کے اندر تین کلاسز ہیں پروگرام چار رہے ہیں بی ایس بھی چار رہے ہیں ایم ای بھی چار رہے ہیں پی ای ڈی بھی چار رہے ہیں تو یہ تین دفع آ گیا حالانکہ ہم یہاں سے پروگرام نکال دیں گے تو یہ آپ کی جیولوجی یہ ایک ہو جائے گی اور اس کے ٹوٹل سٹوڈنٹ آ جائیں گے سیمٹی ون فیفٹی ون یہ ایڈ انہوں ہو کے یہ جیولوجی کے بن جائے گے لیکن چونکہ آپ دپارمنٹ وائز اس نے کیا ہے اس کو گروپ بائی اس کے بعد پروگرام وائز کیا ہے اس نے اور اس کے آگے پھر اس نے پروگرام آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کوئی گروپ بائی کرنے کی زود نہیں کیونکہ یہ خود اگریئٹ فنکشن ہے اور یہ آپ کی کومیرس ڈپارمنٹ کی میکسیمم ڈیٹ کومیرس ڈپارمنٹ میں جو پروگرام ایم ایسی ہے اس کی میکسیمم جو ڈیٹ ہے وہ یہاں دیا ہے اگریئٹ فنکشن اور گروپ بائی کلاس کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی ڈیٹا سیٹ کو سمرائز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا لکچر پسند آیا ہوگا اچھا اب ہم بیسک پر چل رہے ہیں بیسک ڈیٹا بیسز کے جو کنسیپٹ ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اپنا اپنے گروہوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ